اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب کچن میں میرے ایڈونچرز دیکھنے کے لیے تیار ہیں اب ویڈیو کھول ہی لیے تو پورا افتار ویلوگ دیکھ لیں شروع سے اینڈ تک اور میری سسٹر عید کی چھوٹیاں لے کے گھر آئی تو میں نے اس کے لیے ایک افتار پارٹی ارنج کی یہ سب کچھ ڈیشز میں نے خود بنائی تو آپ فٹا فٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنی والی سب ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو میٹھا بنانے سے پریپریشنز میں نے سٹارٹ کی تو چلتے ہیں لے کے آپ کو اپنے کچن میں یہ تھا ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم دوپہر کا اور یہاں پہ ہم نے میٹھا بنانے سے سٹارٹ کیا ایک پتیلے میں ون لیٹر سے اوپر میں نے ملک اڈ کر لیا تھا اور دودھ کو اچھے سے بوائل کیا اور جی اس میں کسٹرڈ ڈالا اور چھ سات چمچے میں نے اس میں چینی کے ڈال دیا آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور چار سے پانچ چمچے میں نے کسٹرڈ کے ڈال دیا تھے دو الائچی ڈال دی تھی اور یہ ڈال کے سب کسٹرڈ کے مکسٹر کو اچھے سے پکنے دیا اب یہ دوسرا ہاتھ امی کا ہے ٹھیک ہے مکس کرتا ہے ساتھ ساتھ اس وجہ سے اور اس کا کلر چینج ہونے تک اس کو اچھے سے پکاتے رہیں اچھا بہت دل سے اور محنت سے میں نے یہ ساری چیزیں بنانا سٹارٹ کی اپنی بہن کے آنے کے لیے میں نے سوچا بہار ان کو افطار میں اچھا کھانا نہیں ملتا ہوگا تو چلو نا کار دا چنگا کھانا کھوا دیئے تو میں نے سارے ڈرائی فروٹس کا کسٹرڈ ٹرائفل بنا رہی تھی سارے ڈرائی فروٹس نکال کے رکھ لیے تھے میں نے تو یہ ہے خوبانی میں کٹ کر رہی ہوں اور کھجوریں تھی اور اخروٹ تھے کشمچ تھی بادام تھے یہ سب چیزیں تھی تو ڈرائی فروٹس کٹ کر کے ساتھ ساتھ میں رکھتی گئی اچھا میں تو پہلی ڈیش ہی بناتے بناتے تھک گئی تھی اور ساتھ میں ویلوک بھی شوٹ کر رہی تھی بہت تھکاوٹ ہو رہی تھی یہ بادام بھی کرش کر لیے تھے میں نے سب ڈرائی فروٹس رے ریڈی کر کے اور یہاں پہ ہی جو بڑی والی کشمش ہے یہ میں اس میں کسٹرڈ میں پہلے ہی ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو اچھے سے ڈال کے مکس کر لینا ہے میں نے سرونگ بال میں ڈالتے میں نے 3-3 سٹرابریز دونوں سائٹ پہ سجا دی پتہ نہیں کیوں بٹ کسٹرڈ بال میں ڈالتے مجھے یہ گانا یاد آیا دل کا دریہ بہہی گیا ہاں ہاں جسٹ فن اب سائٹ والز پہ میں نے کٹے ہوئے کیک کے سلائسے سجائے اور بیچ میں بھی اور بادام کرش کی ہوئے ڈالے ٹائم کی کمی تھی فٹا فٹ پھر میں نے اس کے اوپر کسٹرڈ کی ایک اور لیئر لگائی اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر دوبارہ سے سٹوبریز ہنٹر میں سٹ کی اور کٹے ہوئے کرش کے بادام سائیڈ میں سارے پھینک دیئے اور جو میں نے خوبانی کٹی تھی ڈرائی فروٹ والی وہ لگائی اور کھجوروں کے گولڈ رنگز جو کٹے تھے وہ بھی لگا کے اس کو سجا دیا تو دیکھیں جی پہلی ڈش ریڈی ہوئی اور خوبصورت سا ڈرائی فروٹ کا کسٹرڈ ٹائفل بن کے ریڈی ہو گیا اور دیکھ کے اووروال لک مجھے میرا بہت دل خوش ہو گیا کہ چلے میری محنت رنگ لائی چلتے ہیں دوسری ڈش کی طرف تو خجوریں میں نے بس اس کو ایک ریسیپی ایک ڈش ایڈ کرنی تھی سمجھیں تو میں نے فٹ افٹ جو تین چار ٹائپس کی خجوریں تھی امتیاز والی اور کچھ اجوہ خجوریں تھی اور کچھ گھر کی پہلی بھی خریدی ہوئی تو میں نے ان کو ڈیفرنٹ کلرز لگا کے اس طرح سے سیٹ کیا وی لوگ بہت لمبا تھا ایک گھنٹے سے اوپر اور میں نے بہت منیومائز کر کے یہ ویڈیو آپ کے لئے چھوٹی کر کے لائی ہوں اور اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہماری بہت محنت شامل ہوتی ہے تو ضرور آپ اپریشیٹ کیا کریں آپ کی اپریشیٹیشن سے ہی حوصلہ ملتا ہے تو جی پھر فٹا فٹ میں یہ پلیٹر یہ بھی ریڈی کر لیا میں نے اچھا ازن اکیلے کچن میں کام کرتے ہوئے ای واس سو نروس امی اور چھوٹی بہن کو میں نے گھر میں کچھر میں گھسنے بھی نہیں دیا اکیلی ہی لگی رہی اور بہت نروس ہوتی رہی اور ٹائم تو بھاگی رہا تھا مطلب جیسے پکڑ ہی لے کوئی ٹائم کو پھر اس طرح سے میں نے اس پر شیٹ سیٹ کر دی کسی کی کوئی ہیلپ نہیں لی میں نے اور میں بہت خوش ہو رہی تھی جیسے جیسے میرے مائنڈ میں چیزیں چل رہی تھی جو میں نے سوچا پلان کیا تھا اس کے اکارڈنگ چیزیں ہوتی جا رہی تھی تو بہت اچھا لگ رہا تھا اور یہ پلیٹر بھی ایک بن کے اچھا خجوروالا ریڈی ہو گیا تھا چلے چنے فٹا فٹ تیسری ڈش کی طرف چنہ چاٹ بھی میں نے دوپہر میں ریڈی کر لی تھی ایک بوائل باول لیا سوری بوائل چنے لے لیا میں نے اس میں آج میرا وائس وار بہت خراب ہو رہا ہے اور میں نے ٹماٹر پیاز اور آلو یہ سب چاپ کر کے رکھ دیا تھے کٹ کر کے یہ ساتھ میں بھی میں نے ایڈ کیا دیورنگ فاسٹنگ تو بلکل بھی وائس آور نہیں کیا جاتا اور افتار کے بعد تو بلکل بھی وائس آور کرنے کی حمد نہیں ہوتی یہ اس سے زیادہ بڑا سچ ہے پھر میں نے اس میں کٹی وی ہری میرچے ڈالی اور پھر ایک ہاف کٹاوہ لیمن لیمن جوس میں نے اس میں ایڈ کر دیا چیزیں بھی گر گر کے جا رہی تھی میرے ہاتھوں سے اس دن اس کے بعد بلک پیپر پاوڈر ہاف ٹی سپون بلکل تھوڑا سا اس میں کالی مرچی ڈالی میں نے آفٹر دس میں نے چاٹ مسالہ ایڈ کی اس میں ایک چھوٹا ون ٹی سپون چلنج اس کے بعد اس کو مکس کیا اور دیکھیں ماشاء اللہ کتنا خوبصورت ملٹی کلر نکل کیا ہے اس کا اب اس کا املی کا پانی بنانے کے لیے اتنی کونٹیٹی میں املی ڈالی میں نے اور شگر ڈالی میں نے اس میں ون ٹیبل سپون اس میں میں نے شگر آئٹ کی ابھی اس پانی کو چینی اور املی والے پانی کو اچھے سے پکنے دینا ہے اس میں بابلز آ رہے تھے اور املی کا جو پلپ بن کے ریڈی ہوا یہ والا املی کا پانی میں نے اس میں ڈال دیا اس کو کھٹی مٹھی چاٹ بنانے کے لیے اچھے سے کر لیں مکس چاٹ ہماری ریڈی ہے یہ لیا خوبصورت سا سارونگ بال یہ میں کراچی سے لائی تھی یہ دونوں میں لائی تھی کراچی سے اور کتنا خوشی ہوتی ہے اپنے لائی برطنوں میں چیزیں سارف کرنا اور پھر اس میں پاپری ایڈ کی میں نے ٹڑا آور تھرڈ ڈیش اس ریڈی لیمن اور کاریانڈر اینڈ میں سارف کیا چلنجی مشن سیکسسفول چنہ چاٹ بھی بن کے ریڈی ہوگی فٹا فٹ چلتے ہیں اپنی فورس ڈیش کی طرف چلنجی فورس ڈیش کی طرف دہی والے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور میں نے ایک کلو سے اوپر گھر کا دہی لے لیا تھا گھر کا جمع ہوا اور تھوڑے تھوڑے بریک کے بعد میں یہ ساری ڈیشس بنا رہی تھی اب اس کو اچھے سے ہینڈ بیٹ کر لیں یا دوسرے مشین والا بیٹر سے میں تو ہینڈ مکسر سے ہی اپنے وسک سے ہی لگی ہوئی تھی مشین والا بیٹر بھی پڑا تھا لیکن میں نے کہا ہون کون کڑڈے روزے چھے نہ وقت کون پالے تو اپنے ہاتھوں سے جو ہوں میں نے جو دوئی ہیں پھر میں نے اپنے ہاتھوں سے مکس کر لیتے ہیں پھر میں نے اس کو اور مزید اچھے سے بھی آہ سہpie رáb Geek اس کو bodو شرک کر کے، میں نے اچھے اس میں چھوٹا ون ٹی سپون میں نے میرس ممکسر پینگ سالٹ کا ایڈ کیا اس کے بعد یک آپ ٹی سپون میں میں جس میںかڈ مساء Law کیا اور ایک چھوٹکی کرام شرعیل جویکھ سیکرٹ انگریڈینٹ کے میں اس میں مکس کر دیا اور بہت اچھا دہی بھڑے کا مطلب دہی بھلے مکسٹر ریڈی ہو گیا اس کے بعد دہی پھلکی میں نے بوائل کر کے رکھ لی تھی یہ گول والی بھی اور ایک جو دوسری یہ پتلی لمبی والی بھی تو بیسمنٹ پہ پہلے میں نے دہی ایڈ کیا اب نیچے میں نے وہ پتلی لمبی والی پھلکی پہلے ایڈ کی اور اس کے بعد پھر میں نے جو گول والی پھلکی تھی کیونکہ وہ زیادہ سوفٹ ہو چکی تھی اور تو میں نے اس کو اوپر ایڈ کیا پھر چاہا ہوا سارا دہی میں نے پھلکیوں پہ ایڈ کر دیا اور مطلب پھلکیوں کو آپ اچھا سے کور کر لیں دہی سے پھر اس کے اوپر اگین تھوڑا چاٹ مسالہ ڈریزل کر دیں اور جو کھٹی مٹھی ایملی کی چٹنی بنائی تھی میں نے چٹنی کے لیے وہ بچیوی چٹنی میں نے دہی بلے کے اوپر سرف کی تاکہ یہ خوبصورت سے لگیں اور کھٹیاں مٹھے دہی بڑے ریڈی ہو جائیں پھر جی میں نے فاک اٹھایا اور ایملی کی چٹنی کی سٹائلنگ کرنا لگ گئی مجھے بھی تھوڑا کول بننے کا شوک چڑھاوا تھا اور جی ہمارے دہی بڑے بن کے بھی ریڈی ہو گئے چلتے ہیں اپنی پانچوئے ڈش ویجیٹیبل چاہمین کی طرف اور یہ ویجیٹیبلز بھی میں نے آن ٹائم ہی کٹ کی تھیں کسی نے مجھے پہلے سے کٹ کر کے نہیں دی تھی اور یہ کیبیج بھی میں آپ کے سامنے ہی کرش کر رہی ہوں تو جی روزے کی حالت میں بڑا مشکل ہو رہا تھا مینیج کرنا بٹ چیزیں ہوتی جا رہی تھی سبزیاں ہماری ڈن ہو گئیں ہم نے رفتی کڑائی فلیم آن کیا اور پھر اس میں آئل ایڈ کیا ہاف ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ فرائی کیا گاجر بندگو بھی پیاس والی جو سبزیاں تھی اس میں پیاس کو لے کے ادرک لیسن کے ساتھ میں نے فرائی کر لیا تھوڑا سکو تھوڑی دیر آپ نے ان کو سوٹے ہونے دینا ہے گالک آرنین کا کلر چینج ہوتے ہی اس میں میں نے ویجیٹیبلز ایڈ کر دی گاجر بندگو بھی اور شملہ میچ ان کو زیادہ اوورکوک نہیں کرنا اور ون ٹیبل سپون میں اس میں سالٹ کا ایڈ کر دیا اس کے بعد ہاف ٹی سپون بلیک پپر ایڈ کرنا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں کٹی ہوئی لال مچ ایڈ کرنی ہے اچھا جی اب ان کو مکس کر لیں تاکہ سارے مسالے رچ بس جائیں اور ٹو ٹری منٹس کے لیے میں نے اس کو کور کر کے رکھا اور یہ دیکھ لیں اس طرح کی یہ فرائی کرنی ہے اس کے بعد میں نے بوائل کی ہوئی سپیگٹیز اس میں ایڈ کی اور جی چیزیں گر گر کے جا رہی تھی مطلب کیا کارنامیں ہو رہے تھے اس دن کچن میں ٹائم کی بہت شاٹیج تھی اور اس میں ساوسٹیز ڈالیں بلیک ساوس ڈالا ہے میں نے شنگریلا کا اور اب یہ ونگر آئیڈ کرنا ہے اور یہ چلی ساوس گیا اس میں ٹھیک ہے ایک سیکرٹ انگریڈنٹ بجاتی ہوں ون ٹیبل سپون ہنی آئیڈ کرنے چومین میں ایک اچھا فلیور دینے کے لیے اور یہ بھی ہماری ریڈی ہو گئی اب اس کو سرف کرتے ہیں تو یہ ہے ہمارا پاکستانی ڈینر سٹ یعنی امی کا خاندانی ماربل کا ڈینر سٹ بہت فیمس ہے جو کہ اب ہم اس کو سرف کر لیتے ہیں ڈش میں اور میں نے بوائل ایکس جو تھے پہلے سے ہی کٹ کر کے رکھ دیئے تھے اور اس کو ایک اچھا لک دینے کے لیے میں نے اس پر بوائل ایکس سجا دیئے تھے تو لینے جی ہمارے پانچ ڈشز ریڈی ہو گئے اور دل بہت سکون ہو گیا تھا اب جی پکوڑے بنانے کی باری تھی فٹا فٹ جی لے کے میں سبجیاں چاپ کرنے شروع ہوئی پہلے پیاس چاپ کیے میں نے اس کے بعد پھر آلو چاپ کیے جو بچی ہوئی سبجیاں تھی بھئی میں نے کہا پا دو بھئی ساری پکوڑیاں چیز سے پہلے سبجیاں فریز میں پڑی بڑی خراب ہوں تو پٹیٹو فرنچ فرائز جیسے فنگر چپس جیسے ہوتے ہیں اس طرح سے میں نے پٹیٹو کٹ کر لیا تھے اور ساتھ میں بن گوبی اور بنگن بیائٹ کیا تھا تو یہ بن گوبی میں نے کٹ کر کے رکھ لی بنگن کو بھی میں نے فرنچ فرائز کی طرح کٹ کر لیا تھا بنگن کے پکوڑے بھی بہت مزے کے بنتے ہیں تو آپ ضرور ٹرائے کریں اسے اور پھر انڈ میں میں نے اٹھائی ایک خوبصورت سی ریڈ چیلی اور اس کو بھی میں نے اچھے سے پیسز میں میں نے کٹ کر لیا ساری کٹنگ چاپنگ ہو گئی ہے ہماری اے وکھو جی پکوڑیاں دا مال بھی ریڈی ہو گیا مجھے تو یہ کٹنگ بورٹ پر ہی بہت خوبصورت لگ رہا تھا تو جی اب ایک بول میں یہ ساری ویجیٹیبلز جو کٹ کی تھی وہ ڈال کے ابھی اس میں بے سن ایڈ کریں گے ہم تو پہلے ہی یہ پکوڑوں والا مسالہ ہے ریڈی میٹ وہ ایڈ کیا میں نے ہاف ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاودر ایڈ کیا میں نے اس میں اس کے بعد یہ چاٹ مسالہ ایڈ کیا ہاف ٹی سپون اور ون ٹیبل سپون اس میں سالٹ ایڈ کیا یہ سوکھا کیومن سیٹس جو ہیں زیرا وہ ایڈ کیا اب جی بے سن ڈالیں اس میں پھر اس کو تھوڑا پانی ایڈ کر کے میں نے مکس کیا اس کے بعد بے سن پھر کم ہو گیا تھا بے سن ڈالا ادھر ادھر چیزیں ہی گرتی جاری تھی پھر اگین اس کو پانی سے لے کے اچھا سا مکس کیا ہاتھ سہی مکس سہی اچھے سے ہوتا ہے اینڈ میں اس پہ ہاری مرچ اور دھنیاں ڈال کے مکس کیا اچھا سا بیٹر ریڈی کر لیا اور پکوڑے فرائی ہونے کے لیے ہم نے امی کی حوالے کر دیئے اور پھر امی نے یہ سارے پکوڑے فرائی کرتی گئیں کیونکہ ٹائم بہت شارٹیج میں تھا اور مجھے فروٹس کٹ کرنے تھے تو جی ہمارے پکوڑے بھی ریڈی ہو گئے فرائے ہو گئے ان کو بھی ہم نے ڈیش میں ڈال لیا اچھا پھر میں نے امی سے پکوڑے لے کر امی کو شربت بنانے پہ لگا دیا اور میں نے فٹا فٹ بچے پہ پکوڑے فرائی کیے بکس ٹائم بہت شارٹیج میں تھا روزہ کھلنے میں بس تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا تھا اچھا امی نے بہت ہی مزے کا لیمن ایڈ بنا دیا تھا اور میں نے اس میں فریش منٹ لیوز ایڈ کر لیے تھے تھوڑا ریفنشنس کا ٹچ دینے کے لیے اور جی اس میں پھر چیا سیٹس بھی ایڈ کیے تھے بکس ہم کوئی بھی ڈرنک بنائیں تو اس میں چیا سیٹس ضرور ایڈ کرتے ہیں اور میں نے پھر اس کو جی اپنے فائنل جگ میں ایڈ کیا اوکے لاس مومنٹ پہ ویڈیو بنانے میں بہت بیزاری لگ رہی تھی لیکن آپ کی بہن نے پھر بھی محنت کر کے آپ کے لیے ویلوگ بنا کے لائی سامنے لاسٹ ٹائم پہ تو میں ہاتھ میں موبائل پکڑ کے شوٹ کر رہی تھی میں نے کہا ہٹا ہو بھائی یہ سارے ٹائپورٹ سٹینڈ اور جی دیکھیں ایسے میں ہمارا شربت بھی بن کے ریڈی ہو گیا اینڈ میں آپ کی بہن فروٹ کٹنگ کے ایڈوینٹر پہ چلی گئی اور ادھر ہی میرا ہاتھ کٹا تھا کیونکہ میں نے اس آئیڈیا سے اس کو کٹ کرنا تھا کہ میں نے ٹائنگل شیپ میں ان کو سارے میلن کے پیسیز کو کٹ کرنا تھا اور پھر میں ان کو کٹ کر دی گئی جتنے پیار سے اور دیرے دیرے میں یہ پیسیز کٹ کر رہی تھی اتنے ہی پیار سے چھوری نے میرا ہاتھ کٹ دیا ٹوٹھ پکس لگاتے ہوئے ہاتھ سے گرگر کے جاری تھی اور پھر جب گمی بھی مجھے ملی اور تو میں نے اس طرح سے ٹائنگلر شیپ میں کٹ کر کے ان سب پہ ون بائی ون یہاں ٹوٹھ پکس لگاتی گئی ایک اچھا سا اس کو لک دینے کے لیے میں نے یہ سٹائل بیلپ سے سوچا ہوا تھا تو مجھے یہی کرنا تھا اور فائنالی اینڈ میں ہم پایا تکمیل کو اپنے پہنچ گئے تھے اور جی یہ ٹیبل ریڈی ہو گیا اور یہاں پہ ون بائی ون ہم چیزیں رکھتے گئے ٹریفل بھی تھنڈا ہو چکا تھا دیکھ کے بڑا دل خوش ہو رہا تھا چلیں جی روزے سے پہلے فائنالی میری ہر چیز بن کے ریڈی ہو گئی ٹیبل پہ میں نے سیٹ کر دی یوٹیوب کے تھم نیل لینا تھا ویڈیو بنانی تھی اس کے لیے اچھا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں نے جو چیز جس سے پلان کی اور وہ اسی طرح سے امپلیمنٹ ہو جائے تو مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ یہ سب کچھ میں نے بنایا ہے اور میں تو گھر والوں کو کہہ رہی تھی کہ بھئی میں نے تو لٹرلی آپ لوگوں کی دعوت ہی کر دی اچھا اتنی پیاری ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک لائک تو بنتا ہے نا تو کیسا لگا آپ کو یہ مجھے ایک پیارا سا کومنٹ کر کے بتائیں اچھا اللہ پاک ہم سب کی عبادتیں قبول فرمائیں اور اپنی دعا میں مجھے ضرور یاد رکھے گا آپ کو ایڈوانس میں عید مبارک چینل کو فٹا فٹ سبسکرائب کرنے اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ